کہ کسان ان کی جو فصل خراب ہوئی ہے جو ان کے ڈیرے ڈانیاں خراب ہوئے ہیں یا جو ان کے پشو بھی اس کے اندر کہیں کوئی نقصان ہوا ہوگا پشو کی جان گئی ہوگی سب طرح کی بھرپائی اس میں سرکار کرے گی کسی بھی پرکار کی کوتائی ہے سر ابھی انڈی اے کی بیٹھے کوئی ہے جس میں پردان منطری جی نے بھاگ لیا اور ساتھ میں جے جے پی کے نتاؤں نہیں بھائی انہوں نے پردان منطری جی نے سفش طور سے یہ کہا ہے کہ دل چھوٹا بڑا کوئی وہ نیتہ سب برابر ہوتے تو ایسے میں کیا لگتا ہے ہریانہ کا گھٹ بندن کو لے کر کیسے دیکھتے آگے ایک سر اگر احسار کی بات کی جائے کلدیب بشنوی نے بھی احسار کے لیے دعویداری جتائی کی احسار سے لڑنا چاہتا ہوں آپ کے سانسد ہیں ہی تو ایک آپ کا بھی نام آ رہا تھا چرچہ میں بھی آپ بھی لوگ سبا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اگر دیکھئے مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کس کا نام چللا ہے کس کا نہیں چللا جہاں تک جے جے پی پارٹی کے نیتاؤں کی بات ہے جے جے پی کا نیتر پوک ان کی چنتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے یمنا کا راستہ اگر آپ عورود کرو گے تو دلی تو ڈوبے گی اس پر آج نیتی کیوں کرو گے اپنی گلتی سوکار کرو باجہ پا کے پورا ودہک سباس برادا جی آج حسار کے دورے پہ سر سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہریانہ میں باڑ کے علات ہوئے سب سے زیادہ تین سو ڈانیاں فتہ وادگی پر باویت ہوئے تو ایسے میں جو ویپکس ہے ان کا کہنا ہے پچاس ہزار روپے پرتی اکڑ موفزہ ملنا چاہیے پلس تین ملنے کی ان کی جو بجلی کا بھی لائے گا وہ ماف ہونا چاہیے تو آپ کسانوں کے لئے کیا کریں گے میں تو ایک بات کہتا ہوں جو لوگ یہ مانگ کرتے ہیں انہوں نے جتنی کسان کو سویدھائیں دی تھی یا آپات کال میں اس پرکار کے سمیے میں جو مدد کی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے پہلے بھی دی ہے اور ورطمان میں بھی دیں گے ایک میں آپ کے مادم سے اس بات کے پرتی کسانوں کو آسوست کرنا چاہوں گا کہ کسان ان کی جو فصل خراب ہوئی ہے جو ان کے ڈیرے ڈھانیاں خراب ہوئے ہیں یا جو ان کے پشو بھی اس کے اندر کہیں کوئی نقصان ہوا ہوگا پشو کی جان گئی ہوگی سب طرح کی بھرپائی اس میں سرکار کرے گی کسی بھی پرکار کی کوتائی نہ پہلے برتی گئی ہے کسی کے دوارہ اور نہ بویشے میں برتی جائے گی سر ابھی ان ڈی اے کی بیٹھے کوئی ہے جس میں پردان منطری جی نے بھاگ لیا اور ساتھ میں جے جے پی کے نیتاؤں نہیں بھاگ انہوں نے پردان منطری جی نے سفش طور سے یہ کہا ہے کہ دل چھوٹا بڑا کوئی وہ نیتہ سب برابر ہوتے تو ایسے میں کیا لگتا ہے ہریانہ کا گٹ بندن کو لے کر کیسے دیکھتے آگے دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ کینڈری اس طرح پہ تے ہوتی ہیں ان ڈی اے کا جو گٹھن ہے وہ کینڈری اس طرح پہ ہے جو بھی ہمارا نیترتو تے کرے گا اسی ادار پر پہ بویشے میں چلے گی پارٹی ایک سر اگر ایسار کی بات کی جائے کلدیب بیسوئی نے بھی ایسار کے لیے دعویداری جتائی کی ایسار سے لڑنا چاہتا ہوں آپ کے سانسد ہیں ہی تو ایک آپ کا بھی نام آ رہا تھا چرچہ میں بھی آپ بھی لوگ سبا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کس کا نام چللا ہے کس کا نہیں چللا یہ تو راجنیتی کے گلی آ رہے ہیں اس میں سب طرح کی چرچائیں چلتی ہیں جب تک کی ٹائم کے اوپر نام پارٹی کا جو ہمارا سنسد یہ بوڑا فائنل نہ کر دے جہاں تک میری اپنی بات ہے میں تو پارٹی کا کرکرتہ ہوں پارٹی کے جو بھی آدیس رہتے ہیں اس کے ادار پر ہم لوگ کام کرتے ہیں سر سی ای ٹی معاملے میں لاکھوں یوہ پرباویت ہوئے ہیں آج پردرسن بھی کرنے جا رہا ہے ویپکس دیکھئے ویپکس تو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے یہ ایسی سرکار ہے دیش کے اندر نریندر موڈی جی کے نیتر تاوکی اور اریانہ میں مکھے منتری منہولال جی کے نیتر تاوکی جس کے کان سے کسی کو لاب تو مل سکتا ہے نقصان نہیں ہو سکتا یہ وہی لوگ ہیں جو آج یوہوں کے آنکھوں میں دھول جوکنے کا کام کرنے کے لئے ایک بار پھر سے آئے ہیں جنہوں نے یوہوں کی نوکرییاں چھینی تھی جو قابل یوہ تھے کتنے ہی ایسے یوہار یعنہ پردیس کے میں آپ کو دکھاؤں گا جن کے اندر قابلیت تھی اور ان لوگوں نے اپنی سرکار رہتے ہو ان کی نوکرییاں چھین کر کے یا تو اپنے پریوار اپنے رشتے دار اور یا پھر ان کے دلال لوگوں کے مادیم سے نوکرییاں دی گئی تھی یہ پہلی سرکار ہے جس نے یوہوں کو ادھیکار جو یوہ کا ادھیکار تھا وہ دینے کا کام کیا ہے سب سے زیادہ نوکرییاں اگر پکی دی ہیں تو ہماری سرکار نے دی ہیں ہریانا کوشل روزگار نگم ایک بنا کر کے اس کے مادیم سے جو کچھی نوکرییاں ڈی سی ریٹ ہیں اس کے یوہوں کو بھی نوکری کی کوئی اٹھنے کی تلوار ان کے اوپر نہ لٹکتی رہے اس ویوہستہ کو سنی شکت کیا پرائیویٹ چھتر میں لاکھوں بیروزگار نوجوانوں کو روزگار ملا ہے تو یہ لوگ تو کیول راجنیتی کرنے کے لیے اس پرکار کے کام کر رہے ہیں سر ججی پی کی بات کی جائے تو گھٹ پندن آپ کے ساتھ اگر ان کے نتاؤں کی بات کی جائے جیسے اسور سنگھ جی کے ابھی تھپڑ کی یہ گھٹنا ہی نارنود میں ابھی رام کمار گوتم سے نراج ہے وکاس کو لے کر ایسے ہی اگر جوگی رام سیہاک کی بات کی جائے کیونکہ یہاں ائرپورٹ کا معاملہ چل تو ایسے میں مطلب ناراجگی چل رہی ہے نتاؤں کے ساتھ لوگوں کی دیکھئے جہاں تک جی جی پی پارٹی کے نتاؤں کی بات ہے جی جی پی کا نترتاؤں ان کی چنتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے مجھے ان کی چنتہ کرنے کی نہیں لگتا کوئی ضرورت ہونی چیئے میری پارٹی کے کسی کارکرتا کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی ناراجگی ہوتی ہے تو اس کی تو میں بات کر سکتا ہوں ان کی پارٹی کے نتاؤں کی تو بات نہیں کر سکتا جہاں تک تپڑ مارنے کے کسی ویدائک کو یا کسی بھی چنے ویپرتینی دی کو بات ہے تو یہ لوگتانترک ویوستہ میں غلط ہے اگر کسی نے ٹھیک پرکار سے آپ کی سیوہ نہیں کی تو اس کو بتانے کا اس کو جتانے کے طریقے بہت ہوتے ہیں یہ سر انتیم سوال یہ رہے گا دیکھیں ایک بات یہ سمجھ سے بہار ہے کہ ایک آئی ایٹی کا جو پاس آؤٹ بیکتی ہے اور جو اپنے آپ کو تتھاکتیت ویدوان گوشت کرنے میں تھکتا نہیں ہے وہ اس پرکار کی بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی جو آدمی ساکشر نہ ہو یعنی کہ انپڑ آدمی جیسی بات کرتا وہ بات جستی نہیں ہے یہ آدمی بڑا الگی پرکار کا آدمی ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھوڑ جونکنے کے لیے کس پرکار کے ڈرامے کرتا ہے یہ ڈرامے باجی اس کے سامنے آگئی ہے وہ کوئی باندھ نہیں ہے جس کو ریگولیٹ کیا جاسکے وہ بیراج ہے جس کا پانی ایک لیول پہ آنے کے بعد پھر آٹومیٹک نکلنا شروع ہوتا ہے وہ کوئی نہر نہیں ہے یہ امنا ندی ہے اور ندی کے کناروں کے اوپر کبھی کوئی دونوں سائیڈ میں باندھ اس کے باندھیں نہیں جاتے وہ تو ایک پرکرتک جو اس کا فلو ہے پرکرتک جو اس کا راستہ ہے اسی سے آگے آ کر کے بیتی ہے اگر آپ ڈلی میں اپنے لوگوں کو فری کی جو آپ لوگوں کی ایک رازنیتی ہے اسی کے چلتے ان کو اتسائیت کر کے پر اتسائیت کر کے اگر کبجے آپ کروا دوگے یمنا کا راستہ اگر آپ ورود کروگے تو ڈلی تو ڈوبے گی اس پر رازنیتی کیوں کر رہے اپنی گلتی سویکار کرو یہ تھے برالہ جی انہوں نے سپس طور سے کہا کہ جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے ان کی برپائی کی جائے گا اور ساتھ کی ساتھ جو بھی بارڈ رات ایریا ہے وہاں جاتے سے زیادہ سویدہ اپلد کروائی جائے گی پروین کمار ہسار موسیقی